اچھا جوئے میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے آپ کی زبان اور آپ کی مانداری کیونکہ بکی اسے کیونکہ اکثر لوگ جب ہار جاتے ہیں تو وہ پھر اپنا گھر بار اپنی بیوی بچے او کے علاوہ زیور ہر چیز بیجنے کو آ جاتے ہیں یعنی کہ کام دونوں پر لیکن کرنا ہی مانداری کے ساتھ ہے اس میں صرف مانداری اور اس میں بیمانی آپ کر بھی نہیں سکتے لوگ منٹوں سکنٹوں میں دنوں میں کروڑ پتی ہوتے ہیں اور گھنٹوں میں دیوالیا ہو جاتے ہیں چلیں اپنے بتائی گا آج کل اپنے کیا حالات جا رہے ہیں السلام علیکم ناظرین ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پی ایس ایل سٹارٹ ہونے والا ہے پاکستان سوپر لیگ کرکٹ کے شوکین لوگ بڑے شدت سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح کے میچز کب سٹارٹ ہوں گے تاکہ یہ لطف اندوز ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک وہ ٹولا بھی ہوتا ہے وہ گروپی ہوتا ہے جو کہ جوہ کھیلنے کے لیے بیتاب بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ بھی شدت سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں چونکہ انہوں نے بھی اپنا کام کرنا ہوتا ہے آج میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایک نامی گرامی بوکیاں جن کا میں نام تو نہیں بتا سکتا لیکن انفرمیشن ہم ان سے ساری لیں گے السلام علیکم یہ بتائیے گا کہ جرنلی پہلے ہمیں بتائیے گا کہ یہ بوکنگ یہ جوہ ہوتا کیسے سارا اچھا جوہ کے بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز جوہ کے بارے میں بتا دوں کہ اگر آپ نے جوہ کھیلنا ہے تو اس کے لیے آپ ایک چیز ذہن میں رکھو کہ آپ اس میں جوہ کھیلو گے تو آپ اپنے بی بچوں کے علاوہ دنیا جان کی ہر چیز اس میں بیج دو گے کیونکہ جوہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کسی کا بھی نہ ہوا جوہ کسی کا بھی نہ ہوا تو جوہ کھیلنے سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھو کہ آپ اپنا سب کچھ ہار جاؤ گے کیونکہ اس میں اگر آپ ایک دن کروڑ پتی ہو جاتے ہو دوسرے دن آپ کروڑ پتی اور عرب پتی ہو جاتے ہو لیکن ایرد اینڈ آپ نے ہارنا ہی ہوتا ہے اب جو مرضی کر لو تو میں تو ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس جوہ کے فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں یا جوہ کھیلنے کا انہوں نے سوچا بھی ہے تو خدا رہا ہم لوگوں کی طرف دیکھیں ہم نے اپنا اپنا سب کچھ برباد کر دیا ہے تو میں تو کبھی کسی کو نہ کہوں گا کہ وہ جوہ کھیلے اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جوہ بیسیکلی ون ڈے ٹی ٹونٹی یا ٹیسٹ میچ یہ ہوتا کیسے ہم نے کہ کین کن میچز پر زیادہ ہوتا ہے سب بھی چلتا ہے جوہ آپ کے ون ڈے سے لے کر ٹی ٹونٹی ٹی ٹین لیگ پہلی بال سے لے کے آخری بال تک جوہ تمام فارمیٹس میں ہوتا ہے اس میں اب جس مرضی میچ پر کھلنا چاہتے ہیں اب جیسے پی ایس ایل دو تین دن تک سٹارٹ ہو جائے گا تو اس پر بھی ہماری لوگ جوہ کھیلتے ہیں ٹیسٹ میچ پر کھیلتے ہیں اب پچھلے دن انڈیا اور ساوتھ افریقہ کا ٹیسٹ میچ ہو رہا ہے تو اس پر کافی لوگوں نے جوہ کھیلا تو جوہ تو کرکٹ کے ہر فارمیٹ میں کھیلا جاتا ہے میں پاکستان میں بیٹھا ہوں ایک ایوینٹ دوبائی میں ہو رہا ہے انگلینڈ میں ہو رہا ہے تو یہاں سے میں کیسے کھیل سکتا ہوں اچھا اس کو میں بتانا چاہوں کہ یہ نا ایک پورا نا تنظیم ہے یا اب اس کو ادارہ سمجھ لو یا جو بھی سمجھ لو اب یہ ایک مین بک ہوتی ہے جب وہ مین بک انڈیا میں ہو سکتی ہے لاہور میں ہو سکتی ہے اسلام آباد میں ہو سکتی ہے رول پنڈی میں ہو سکتی ہے وہ کہیں پی بھی ہوتی ہے اب اس کے ساتھ پورے پاکستان سے مختلف بکیزیں اٹیچ ہوتی ہیں تو وہ بکی اس مین بک پہ نا جیسے اگر آپ آپ کی برداشت ہے دس بیس پچاس لاکھ تک اگر آپ برداشت کر سکتے ہو تو آپ مین بک پہ نہیں جاتے آپ لوگوں کو خود ہی کھلاتے ہو آپ ہر کسی کی بیٹ لیتے ہو اگر ہمت ہے اپ میں ہے آپ اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہو تو آپ اس کو اپنے پاس اس بیٹ کو اپنے پاس رکھ لیتے ہو اگر آپ میں ہمت نہیں ہے تو آپ اس میں سے ہو سکتا ہے آدھی بیٹ کٹوا دو پوری بیٹ کٹوا دو تو یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پسلی کتنا اس بیٹ کو مانتی ہے اچھا ٹی ٹونٹی کا اگر ایک میچ کھیلا جا رہا ہے تو اس پہ اگر ہم ایک بال کی فکسنگ کی بات کریں تو ایک بال فکس یہ کیا حساب کتاب ہوتا ہے؟ ایک بال کی فکسنگ کی بات کریں یہ بہت مائنر ہوتا ہے بہت کام ہوتا ہے اس میں آپ جب تک آپ کو پرسنل پلیئر نہ ہو تو اس ٹیم تک آپ سپورٹ فکسنگ نہیں کر سکتے کیونکہ ایک بال کا مطلب ہے کہ فلاں آور کی پہلی بال پہ پانچی بال پہ چھٹی بال پہ وہ آؤٹ ہوگا وہ چوکا لگائے گا وہ چھکا لگائے گا تو وہ کنفرم اگر آپ کو ہے تو آپ لگا سکتے ہو اگر آپ کو کنفرم نہیں ہے کہ کیا ہوگا تو آپ تو پھر ہوا میں تیر چلا ہوگے تو میرا نہیں خیال کہ سپورٹ فک سے دینے پڑتے ہیں یہ بہت کم ہوتا ہے یہ بہت ریئر چانس ہوتا ہے آپ کا مطلب ہے کہ سپورٹ فکسنگ کے لیے پہلے کھلاڑی خریدہ جاتا ہے پہلے کھلاڑی خریدہ جاتا ہے ٹیم ٹیم تو بعد میں خریدی جا سکتی ہے کیونکہ ہر کسی کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ میچ فکس ہے کیونکہ اگر میں کہوں گا کہ پہلی اور کی پہلی بال پہ بندہ یہ آؤٹ ہوگا تو مجھے پتہ ہوگا کہ اس نے آؤٹ ہونا ہے اور وہ کس طرح آؤٹ ہوگا تو یہ اس کو ہم سپورٹ فک کسMusic کیا ہوتا ہے اگر جیسے میں تماما ہوں ٹی ٹوینٹی میں آپ کو بتاKOہ گی بندہ چل کی ایک چل ہے، میٹے پہلے سکی میں پاری ٹیلنچی میں چھے اور بھک سپنی جلتی یوں پہلے، اسی جب ہیش کیسے بتانے سے پہلے بک کس خریدہ کی فکی ہے فینسی کے لیے نا جو مین بک ہوتی ہیں جیسے انڈیا انگلینڈ میں مین بک چل رہی ہوتی ہے تو وہ باقی بکیاں کو تو نہیں پتا ہوتا کہ کیا بک چل رہی ہے تو وہ ایک ایپ ہے ایپ کا نام تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا اس ایپ پہ نا ہر ایک کھلاڑی ریٹ میچ کا ریٹ ہوتا ہے فینسی کا ریٹ ہوتا ہے وہ آپ کا اس کے حساب سے وہ ہمیں مین بک فینسی دیتی ہے کہ فلاں اور میں جیسے چھ اور ہے چھ اور میں ہو سکتا ہے یہ سینتہالیس ک نہیں بنے گا تو فورٹی سیون نہیں بننا چاہیے اور اگر آپ نے کہا کہ فورٹی ایٹ بنے گا میرا یس کر ده کہ فورٹی ایٹ چھ اور میں بنے گا تو پھر فورٹی ایٹ لے گا یا فورٹی لائن بننے چاہیے یا فورٹی نائن بنے گا تو تب ہی آپ ہار جاؤ گئی یہ پہلے چھ اور کی ہوتی ہے پندرہion کی ہوتی ہے ہے بیس آور کی ہوتی ہے اور اگر اگر ایک پہلی ٹیم نے میچ کھیل لیا تو اس نے انہیں مطلب انہوں نے آپ کو ایک ٹارکٹ سیٹ کر دیا جب دوسری ٹیم آئی کی تو وہ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ اگلے جو دوسری ٹیم بیٹنگ کرنے آتی ہے اس کے پہلے چھے آور میں فینسی دیتے ہیں کبھی دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے وہ میچ کی کنڈیشن پہ ہوتا ہے کہ اگر سکور کم ہے تو پھر وہ نہیں دیتے اگر سکور زیادہ ہو تو پھر وہ دے دیتے ہیں تو اس میں پیسے بھی مین بک تیع کرتی ہے یا وہ آپ مرضی سے کر سکتے ہیں کہ میں فرض کرو ایک ہزار لگاتا ہوں پانچ ہزار لگاتا ہوں پانچ لاکھ لگاتا ہوں یہ میری مرضی سے ہوگا یہ سب کچھ آپ کی مرضی ہوتا ہوتا ہے آپ ایک ہزار سے لے کے ایک کروڑ سے بھی زیادہ بڑی بیٹ جتنی آپ کی حمد ہے آپ اتنی بڑی بیٹ کر سکتے ہو یہ آپ یہ آپ پہ ڈیپنڈنٹ ہوتا ہے آپ کے خیال میں ایک ٹونٹی ٹونٹی میچ میں تقریباً کتنے کروڑوں اربو روپے کا یہ جو ہوتا ہوگا اس میں تو اربو خربوں روپے کا ہوتا ہے یہ مطلب انفینٹی ہے کوئی پتہ نہیں ہے کہ ایک بک جیسے ہماری بک ہے تو ہم چاریس پچاس لاکھ تک بھی چلے جاتے ہیں اور اگر مین بک ہو تو آپ سمجھے کہ دنیا جب وہ پورے پاکستان سے لوگ جب ایک مین بک پہ کھیل رہوں گے تو وہ کتنے زیادہ لوگ ایک مین بک کے ساتھ ٹیچ ہوں گے تو میرا میرا یہ خیال ہے کہ پی ایس ایل کا ہار میچ ایک ارب کروڑ کروڑوں مطلب کروڑوں میں یہ پیسے جاتے ہیں اچھا یہ اگر ہم ممالک کی بات کریں تو سب سے بڑا لیول پہ کون سا کنٹری جو ہے وہ کھیلتی ہے جس یہ انڈیا میں انڈیا میں یہ بہت ہو رہا ہے دبائی میں انگلینڈ میں مطلب یہ جو ہماری مین بک چلتی ہے مین بکیوں جتنے بھی ہیں وہ انڈیا میں ہیں یا دبائی میں ہیں یا انگلینڈ میں تو وہ ایک انگلینڈ میں نے ایک ویب سیٹ بنائی ہوئی ہے اس کے طرح ہم سارے لوگ وہ بکیے بھی اور وہ آپ کے جتنے بیجنل لوگ نے جوا کھلنا ہوتا ہے وہ لوگ بھی سارے اس ایپ کے طرح چل رہے ہوتے ہیں اس بیک ایپ پہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ فینسی کا ریٹ کیا چل رہا ہے میچ ریٹ کیا چل رہا ہے تو اس حساب سے وہ آپ بکی کو کال کریں گے کہ میری یہ بیٹ یس یا نو یا میچ ریٹ لینا ہے نہیں لینا تو وہ اس پر وہ سارا کچھ وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس جو ہی میں ایک ترم یوز ہوتی ہے فگر یہ کیا چیز ہوتی ہے فگر کے بارے میں یہ ایسے ہوتا ہے کہ فگر جیسے فینسی ہے چھے اور کی دس اور کی پندرہ اور کی اور بیس اور کی اب فگر کیا ہوتا ہے فگر آخر پہ میں زیرو سے لے کے نائن ڈیجٹ تک میرے پاس میں کوئی ایک فگر کر دوں گا فلان جی آخر پہ جو انڈ سکور ہوگا چھے اور کے بعد جو سکور ہونا چاہیے بورٹ پر جیسے چھے اور کے بعد اٹھالیس ہو رہا ہوگا تو میں کہتا ہوں کہ آخر پہ نائن آئے گا ملکہ لاس فگر جو ہوگا وہ نائن ہوگا اگر وہ نائن ہوگا تو میں نائن ہوگا تو میں جیتوں گا اگر نائن ہوگا تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے فگر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کے ساتھ اگر میں نے ایک ہزار پہ لگایا تو اس کے ساتھ مجھے آٹھ ہزار پہ ملتے ہیں اگر فینسی لگاؤں گا فینسی میں اگر میں نے پانچ ہزار لگایا ہیں تو مجھے پانچ ہزار ہی ملیں گے اور اگر میچ ریٹ ہوتا ہے تو میچ ریٹ بھی وہ جو میچ ریٹ اس ٹیم کنڈیشن پر چل رہا ہوتا ہے تو اس حساب سے مجھے پیسے ملتے ہیں لیکن فگر وائد وہ جوہے میں بھی ہے کہ آپ کو آٹھ گونہ زیادہ ملتے ہیں فینسی میں آپ کو سنگل ملتا ہے جتنا لگایا ہوتا نہیں ملے گا اور فگر میں آپ کو آٹھ گونہ ایکسٹر ملتا ہے لیکن اس میں آپ کو چانس بہت کم ہوتا ہے دیکھو نو ڈیجٹ میں آپ کو نہیں پتا کہ کیا آئے گا میچ کا تو شاید آپ کو پتا ہوگا یہ ٹیم جیتے گی فینسی بھی آپ کو لگ رہا ہوگا کھلنے سے کہ یہ کر جائیں گے نہیں کریں گے لیکن فگر زیرو سے لے کے نائن تک بہت مشکل ہوتا ہے فگر آؤٹ کرنا کیا لگی گا اچھا یہ تو بات ہو گئی اس کے اصولوں کی اس کے جو ٹرمز کچھ ہیں جو ہوتی ہیں اگر میں یہاں بیٹھا ہوں مین بوک یا دبائی بیٹھا ہوا میں یہاں سے جوہر لگا لیتا ہوں جو بھی لگاتا ہوں تو ان تک میں پیسوں کا کیا لیندن کیسے کروں گا پیسے انتوں کو پہنچانا یا جو میں جیتتا ہوں تو پھر وہ مجھے کیسے دیں گے یہ سب کے طور پر کیسے کرتے ہیں جوہر میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے آپ کی زبان اور آپ کی مانداری اس میں سب سے پہلے اہم چیز ہوتی ہے کہ اس میں آپ کی نا کال ریکارڈ ہو رہی ہوتی جیسے میں نے آپ کو کال کی کسی فینسی کے لیے کسی میچ کے لیے کسی بھی فگر کے لیے تو وہ میری کال ریکارڈ ہوتی ہے اس میں آپ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تو وہ بولا تھا تو آپ نے یہ کیا تو وہ کال ریکارڈ کر کے ایسا ہزار دفعہ اکثر ہوتا ہے کہ بندہ بھول جاتا ہے تو وہ آپ کو کال آپ کے ریکارڈنگ بھیج دیتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ بولا تھا تو آپ غلط بھی آنی کر رہے ہیں ایسا نہیں تھا آپ نے بولا تھا وہ بندہ کہتا ہے کہ ہاں سوری مجھ سے غلطی ہوگی تھی اچھا دوسری بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ پیسوں کی جہانتا اب پیسے اگر میں نے دس ہزار روپے تک جوہ کھلنا ہے تو میں آپ کے دس ہزار روپے دوں گا اس کو ہم بولتے ہیں کہ بینک بینک مطلب کہ میں نے آپ کو دس ہزار روپے دی میری دس ہزار روپے آپ کے پاس ہیں تو اس اگر دس ہزار کے اندر اندر تک میں کھیل سکتا ہوں جیسی دس ہزار دوپر میں جاؤں گا تو بکی مجھے کال کر دے گا کہ نہیں بھائی آپ دس ہزار ہار چکے آپ اس اوپر نہیں کھیل سکتے تو یہ سب کچھ ہوتا ہے یعنی ان کے ایکاؤن میں ڈوانس میں جو آپ نے دیئے ہوں گے آپ اس حد تک کھیل سکتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ نہیں ایسے ہی ہے کیونکہ بکی کیونکہ اکثر لوگ جب ہار جاتے ہیں تو وہ پھر اپنا گھر بار اپنی بیوی بچے اوکے علاوہ زیور ہر چیز بیجنے کو آ جاتے ہیں کہ یار کسی طریقے کیونکہ بکی نے پیسے جس طرح آپ سے لینے اس نے بھی کہیں آگے دینے ہوتے ہیں بھوک پہ تو وہ نہ اگر آپ کو آپ سے نہیں لے سکے گا تو آپ پہ آگے نہیں دے گا تو اس کے لیے مسائل کریٹ ہوں گے تو وہ ہر اس لیے بندہ جب بھارتا ہے تو وہ اپنے سب کچھ بیچنے پہ آ جاتا ہے کہ میں کسی طریقے یہ پیسے ادھا کر سکوں یعنی کہ کام دونوں بر لیکن کرنا ہی منداری کے ساتھ ہے اپنی اس میں صرف ایمانداری اور اس میں بیمانی آپ کر بھی نہیں سکتے کیونکہ آپ کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے بہت سارے کیونکہ یہ بہت خطرنار لوگ ہوتے ہیں یہ آپ سے پیسے ہر حالت میں نکلوائیں گے کہ آپ جب آپ کے پیسے نہیں ہیں تو آپ کھیلے کیوں ہیں پہلی بات ہے کہ ایسا بہت کام ہوتا ہے کہ آپ کھیل سکتے کیونکہ پیسے آپ کے بینک ہوتے ہیں تب ہی آپ کو کھیلواتے ہیں کیونکہ یہ جواہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ منٹوں سکنٹوں میں کروڑوں سے زیرو پہ آ جاتے ہو آپ کے پاس جیب میں کچھ بھی نہیں بجتا ہے آپ کے زندگی کا کوئی ایسا واقعہ کوئی ایسا بندہ جو بالکل زیرو پہ ہو وہ کروڑ پتی بن گیا ہو یا کوئی کروڑ پتی ہو اور وہ زیرو پہ آیا ہو ایسے میں ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں اور لوگ منٹوں سکنٹوں میں دنوں میں کروڑ پتی ہوتے ہیں اور گھنٹوں میں دیوالیا ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو آج سے چار دن پہلے کروڑ پتی تھے وہ دس دس پانچ پانچ ہزار پیال لوگوں سے مانگتے پھیتے ہیں کہ یار کسی طریقہ ہمیں پیسے دو ہم نے پیسے دینے ہیں لوگوں کے تو یہ چیز ہوتی ہے کوئی ایسا جواریا میں کہوں گا جوہ کھیلنے والا جس نے اپنا گھر بار گاڑی سب کچھ بیش دیا ہو ایسے بہت ساری لوگ میری تو مجھے اس کام میں کم اصم آٹھ دس سال ہو گئی تو میری تو کافی لوگوں کے قصے دیکھئے ہیں جنہیں خودکشیاں تک کی ہیں اس کام میں آ کر کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں بجتا تھا یہ ایک نا ایڈکشن ہو جاتی ہے بندے کو جب ایڈکشن ہو جاتی ہے تو آپ کو جیسے چرس پینے والا چرس پیے بغیر نہیں رہ سکتا نشہ کرتے ہیں تو یہ بھی ایک طرح کی ایڈکشن ہے آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے آپ کو ایک عادت ہو جاتی ہے تو آپ کھیلتے رہتے ہیں جنہیں اپنے بتائی گا آج کر اپنے کیا حالات جا رہے ہیں میں میچ کی کونڈیشن پر دیکھتا ہوں میں بھی بہت زیادہ ہارا ہوں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پھر میچ میں ریکاوری ہو جاتی ہے تو ہم میکسیم امنے لوگوں سے مطلب میں نے کسی کی فینسی لی ہے یا میچ ریٹ پر میں ان کو ایک دو فگر ایکسٹر بتاتا ہوں اس سے میری تھوڑ سا یا مجھے بتا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ٹپ آ جاتی ہے میچ کی فکسنگ کی یا کچھ تو پھر ہم اس پر کبھی کبھار وہ غلط بھی ہو جاتی ہے لیکن میکسیمم ٹھیک بھی ہوتی ہیں میں میں کوئی بات بتا ہوں کہ یہ جتنی بھی لیگز ہوتی ہیں آئی سی سی کے علاوہ یہ میکسیمم ساری فکس ہوتی ہیں اس میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ٹیم جیتے گی یہ ٹیم کے فلان اب دیکھیں کہ اکثر یاسے ہوتا ہے کہ چھے اور میں چوبی چوبی سکور بن جاتا چھے اور میں کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ تین سکور بھی نہیں بنتا تو یہ سب کچھ فکس ہوتا ہے یہ ہر چیز کا میچ سے پہلے اوٹسائیڈ کر لیتے ہیں کہ اس نے اتنا سکور بنانے اس نے اتنا آور بنانے اگر وہ نہیں کریں گے تو اتنے بڑی فرنچائز اربوں کھرموں کے فرنچائز ہوتی ہیں وہ اپنے کہاں سے پیسے پورے کریں گے اچھا یہ میچ کے ریٹ آپ کہاں سے مغلوم کرتے ہیں یہ ریٹ کہاں سے تیہ ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو پتا چلتے ہیں تو اسی ریٹ پر آگے کام چل رہا ہوتا ہے اچھا یہ اس کے لیے میں نے آپ کو ویب سیٹ کا بتایا تھا یہ اس کے اوپر سارے ایک دن پہلے میچ ریٹ آ جاتے ہیں جیسے ابھی کوئٹا اور اسلامباد کا میچ ہونا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس ہمارے پاس پہلے ایک دن پہلے ریٹ آیا ہوتا ہے مطلب یہ اب میچ سے تھوڑے دیر پہلے ریٹ آ جاتا ہے کہ جیسے چوراسی پچاسی ریٹ ہوگا چوراسی فیورٹ ٹیم کا ہوتا ہے اور پچاسی ہوتا ہے جو فیورٹ نہیں ہیں ملو اگر میں دس ہزار لگاؤں گا تو مجھے چوراسی سو روپیہ فیورٹ ٹیم پہ ملے گا اور اگر میں ہاروں گا تو میں چوراسی سو ہاروں گا بجائے دس ہزار کی تو فیورٹ ٹیم میں یہ ہوتا ہے جی بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں بڑی انفرمیشن دی اور ایک ایسے کام سے اگاہ کیا ہماری ناظرین کو ناظرین آپ نے دیکھا ہم نے ایک ایک ایکسپرٹ بٹھایا تھا میرے مہمان تھے انہوں نے ہمیں بڑی اچھی باتیں بتائیں ایک انفرمیشن کے حوالے سے ایک ایسی انفرمیشن ہمیں دی جس سے ہم ان چیزوں سے آگاہ تو ہوئے لیکن اس کا مطلب بالکل یہ نہیں تھا کہ ہم جوہ کھیلیں یہ کوئی اپریشیٹیبل کام نہیں ہے نہ کوئی پسندیدہ کام ہے ایک غلط کام ہے لیکن انفرمیشن انسان کے پاس ہر قسم کی ہونی چاہیے ہمارا مقصد بالکل یہ نہیں ہے کہ ہم جوہ کب پروموٹ کر رہے ہیں یا ہم اس کو کوئی ایسا سپورٹ دے رہے ہیں اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ بہت سارے لوگ جیت جاتے ہیں لیکن ان کو پھر یہ چیز کی عادت ہو جاتی ہے اس عادت میں رہتے ہوئے یہ بہت سیادہ نقصان کر جاتے ہیں ایون کہ یہ گھر بار بیچ دیتے ہیں یہ بیوی کا سونا بیچ دیتے ہیں ایک گھر کے فریج ٹی وی تک آ جاتے ہیں بیچنے پہ سیل کرنے پہ تو یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کو کیا جائے میں آپ کو اپنی طرف سے اگر کوئی میسیج دوں اس کام کے حوالے سے کہ آپ جتنا بھی کمارے ہیں حلال کمارے ہیں اپنے بچوں کو اسی میں خوش رکھنے کی کوشش کریں جیسی بھی ہیں اسی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اپنی محنت جاری رکھیں کیونکہ سارے کام محنت سے ہوتے ہیں اور یہی محنت آپ کو آگے لے کے جاتی ہے اللہ حافظ